ماشاءاللہ ابھی اس پروگرام کا کریڈٹ جن کو جاتا ہے میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں قاریزین العابدین یہ کراچی سے ہیں یہ ماشاءاللہ شیخ کو لے کے آئیں یہاں پہ میں ان کو دعوت دوں گا کہ دو منٹ اپنے خیالات کا اصحاب فرمائیں نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ کی تلاوث سے پہلے صرف دو منٹ یا تین منٹ لینا چاہوں گا مختصر سا شیخ کا تعرف اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے خصوصی طور پر حافظ اسامہ مدنی صاحب جو کہ گزشتہ ایک مہینے سے محنت فرما رہے ہیں محبت فرما انہوں نے جن کی وساسہ سے یہاں حاضر ہوئے ان کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں تمام ہی معزز علماء و مشایخ کا اور سیاسی سماجی شخصیات حاضرین آپ سب کا شکریہ اور مبارک بات بھی دینی ہے کہ اتنا خوبصورت روحانی پروگرام سجایا الحمدللہ شیخ رجا یوب ہمارے ساتھ سترہ اکتوبر سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں اور آج ہی ان کی اسلام آباد سے واپسے کی فلائٹ ہے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا حافظ اسامہ صاحب سے کہ یہ آپ کے ہم قطموں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہیں آپ نے ہمیں ٹائم پہ اجازت دینی ہے تاکہ ہماری فلائٹ مسنا ہو یہ بھی ان کا شکریہ ہے کہ ہم بھی ٹائم پہ حاضر ہوئے اور انشاءاللہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ٹائم پہ ہی آپ سے اجازت لیں گے میں مختصر سے تعارف شیخ رجا یوب کا یہ کروانا ہے اور یہ نہیں بتانا کہ آپ نے ان کو سننا کیسے ہے ماشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمام حضرات اچھی خاصی دات دینے والی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ سب کو پتا ہے کہ شیخ کو کیسے پڑھانا ہے دات کیسے دینی ہے وہ کیسے پڑھیں گے میں صرف ایک پہلو شیخ رجا یوب کا بتا کہ اجازت پھر انشاءاللہ شیخ ہم سب کے قلوب کو گرمائیں گے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے ایک کلک کریں صدی و پرانی تحقیقات آپ کے سامنے آ جائیں گی آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے شیخ رجا یوب کو کوئی نہیں جانتا تھا یعنی کہ اتنے مشہور اور معروف نہیں تھے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں آپ کو ان کی آٹھ دس سال پرانی ویڈیو نہیں ملے گی میرا دو ہزار تیرہ میں شیخ سے جب رابطہ ہوا تو نیا نیا ان کا قرآن کا دور تھا میں نے کہاں کہ پاکستان آپ کو حفلات القرآن کیلئے بلانا چاہتا ہوں ہمارا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے آپ جانتے ہیں تو میں نے کہاں آپ تشریف لائیں جب باتچیت کے دوران بات سے بات نکلی تو میں نے پوچھا کہ یہ قرآن کا سفر کیسے شروع ہوا آپ اتنے معروف نہیں ہیں انٹرنیٹ پہ اتنی تلاوت نہیں ہیں یہ آج سے سات سال پہلے کی بات ہے دو ہزار تیرہ کی تو جو شیخ نے مجھے بات بتائی اس میں بڑا متاثر ہوا اور مجھے یقین ہوا کہ جب انسان کی نیت مخلص انسان ہو اسلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ تو تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ سفر ایسے شروع ہوا کہ میں یونیورسٹری کی تعلیم کے بعد جیسا کہ ہمارے ہاں بھی نوجوان یونیورسٹری کی تعلیمی مشاغل کے بعد رزق حلال کی تلاش کافی مشکل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں تعلیم کے بعد گھر میں ہی ایک دن شیخ لیسی رحمت اللہ علیہ جو کہ مصر کے بہت بڑے شیخ جن کو مصر کے اندر قرآن کا ستون بھی کہا جاتا ہے کہتا میں ان کی تلاوت سن رہا تھا وہ یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانَهُ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ان آیات کا ترجمہ کون نہیں جانتا کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے کی تاثیر ایسی تھی آیات کی تاثیر ایسی تھی کہ میرا بال بال کھڑا ہو گیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ میں بھی قرآن کا قاری بننا چاہتا ہوں تیرا قرآن سنانے کیلئے میں دنیا بھر کا سفر کرنا چاہتا ہوں شاید وہ قبولیت کا لمحہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اس کے بعد سات سال سے لے کے آج دو ہزار بیس کے اندر اس عرصے میں شیخ رجا عیوب نے جو نام کمایا شاید وہ پچاس سال محنت کرنے والوں کے بھی نصیب میں نہ آیا ہو اس قبولیت کے بعد شیخ رجا عیوب نے دنیا کی اٹھارہ ممالک کے سفر کیے اکثر سفر ایسے تھے کہ جو کہ احزازی طور پر عالمی مقابلہ حسنی قرآن کے اندر ان کو بھلایا گیا طولباء کے درمیان احزازی تلاوت کروائی گئی یہ ایک پہلو آپ کو بتانا تھا تعرف کروانا تھا ہمارے ساتھ الحمدللہ یہ پاکستان سولوی مرتبہ تشریف لائے آج چونکہ فلائٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ شیخ رجا عیوب آپ کو ایسی تلاوت سنائیں کہ یہ آپ کے لئے انشاءاللہ ایک تاریخی تلاوت ثابت ہو ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ حافظ صاحب کا شکریہ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرکار صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں آپ کی محبت کا بہت شکر گزار ہوں قومیہ شیخ قاری صاحب کے اٹھے آؤ نعرہ تکبیر شیخ رجا ایو قاری زین العابدین اہلا وسہلا ابھی میں اپنے والد محترم سے گزارش کروں گا کہ استقبالیہ کلمات چند شیخ کے لئے اصحل و ارہب بشیخ الضیف المحترم رجا ایوب اللہ شرفا بزیارت الاخوان اللہ یزیہ خیرن و یتقبل منہ نسہل و نرہب مرتن ثانیہ جزاکم اللہ خیرہ ابھی سارے احباب براہ کرم بیٹھ جائیں شیخ کی تلاوہ شروع ہوگی بعد نظمی کا مزارہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں میں اپنے تمام آنے والے محززین کو محترم جناب زفر اقبال ڈار صاحب محمد حفیظ حسن صاحب اکرم مغل صاحب اور بھی کافی زیادہ مہمانہ نے گرامی تشریف فرما ہے میں سب کا نام نہیں لے سکتا